احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجب علیہ درام بزرگو میری ماں و بینوں یوت اور پر علم جالے تاریخی ساتھیوں نہ بتنے والے نہ جھکنے والے ثابت قدم ڈھٹے رہنے والے تاریخی ساتھیوں تمام ترکڑے اور مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے والی ماں و بہنوں بھائیوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ قادہو آج سولہ فروری دوہزار سترہ ہے تھرزنے کا دن جمعیرات کا دن ہے اور پاکستان میں اس وقت رات کے ساڑھے دن بج رہے ہوں گے اور لندن وقت کے مطابق اس وقت شام کے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں جیسا کہ ساتھیوں ماں و بہن و بزرگوں آپ سب کے علم میں آج کا انتہائی افسوسنا انتہائی افسوسناک واقعہ آسان ہاں آپ کے علم میں آگیا ہوگا آپ کے صوبہ سنگ میں موجود ایک صوفی بزرگ معروف لال شہبال قلم الرحب لال سیون شریف نے ظاہرین اپنی اپنی حاجات اپنے اپنے طریقے سے کچھ قرآن پڑھ کر کچھ نمازیں نوافل پڑھ کر اپنی اپنی حاجتیں کے مقدس جگہ پر ہم جا رہے ہیں ایک ولی کے قلندر کے ہم مزار پر جا کر عبادت کریں گے دنگائیں مانگیں گے اس عقیدے پر خائم لوگ وہاں بڑی سعداد میں ظاہری موجود تھے وہ اپنی عبادت میں اپنی ریاضت میں اپنی دعاوں میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں جو دھو دھماکے ہوئے اس میں سینکھو ظاہری شہید ہو گئے سینکھو زخمی ہو گئے اور منظر اتنا دردنات ہے کہ اسے بیان کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے بلکہ ایک طرح سے نممکن ہے بہت دردنات صورت حال سے اس وقت وہاں لوگ دو چار ہیں میرے ساتھیوں بڑے گنگائے گئے تھے تو اس بات پہ میں آتا ہوں سب سے پہلے دو جو شہید ہوئے ہیں ان کے لوائقین ذمہ دلی تازیت کرنا چاہتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جو زخمی ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفرداس میں جگہ عطا فرمائے آمین سنبہ آمین جہاں مطالبے جواد تو مطالبوں میں کچھ بھی کروں حکمرانوں نے کانوں میں سیسا ڈالا ہوا ہے چاہے وہ سیویلین حکمران ہو یا فوجی حکمران ہو صرف عوام کو تھوکا دینے کے بیانات تو دیتے ہیں عمل ندارت کتنا چرچہ کیا دو ہزار تیرہ سے لے کر آج کے دن تک جب کہ دو ہزار سترہ شروع چکی ہے سولہ فروری دو ہزار سترہ کی تاریخ ہے آج شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان جو آپریشن کیا گیا آج بھی وہاں پر ہزار جو آئی ڈی پیز ہیں اپنے گھروں سے جو بے دخل کر کے کیمپوں میں بسائے رہیتے وہ وہاں موجود ہیں اور ان کے گھر جو ہے جب اعلان ہوا کہ یہاں حملہ ہوگا ضرب عصب ہوگا تو وہاں سامان لوٹ کر جو لوگ آئی ڈی پیز چلے گئے تھے ان کا بھی سامان لوٹ کر وہ بیرون ملک نکل گئے حملہ آگر اور خالی مکانوں پہ گولیاں اور بم مار کر یہ دکھاتے رہے ٹی وی پہ کہ فوج نے اتنے 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 مار دیئے اور کہیں کہیں اگر ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پورے پورے فوجی قافروں کو کھڑا کھڑا کر دیا اور فوجیوں کو پکڑ کر گھردنے گھاٹی فٹبال کھیلی ان کے سروں سے ان کے لیے پاکستان کی سیاسی مذہبی جمہت خاموچ رہی اور ان کے لیے ٹی وی ریڈیو میں کوئی ہمدردی کے ایسے بول نہیں بولے گئے جیسے کہ بولے جاتے ہیں جہاں مطلب ہوتا ہے ان کے لیے جن کی شان میں قصید پڑھنے ہوتے ہیں جب فوج کے گرگیڈیر سے لے کے کیپٹن تک میں یہ مخاطب ہوں جنرل خبر پہجوہ صاحب سے پھر کر چکا ہوں لیکن کرتا رہوں گا وہ سنے نہ سنے ایک کان سے سن کے اڑا دیں یہاں نہیں سنیں گے میں خیامت کے دن پکڑوں گا ان کو انشاء اللہ آج کے دن تک صبح تک رینجرز کے سارے برگیڈیرز کیپٹن میجر کرنل رینگ کے لوگ پورے کراچی میں مہاجر بچتیوں بار ایک ایک گھر میں چھاپے مارتے رہے اور بے گناہوں کو گرفتار کرتے رہے دو ہزار تیرہ سے لے آج تک دس ہزار سے زائد چھاپے مارے جا چکے ہیں کل یعنی گزشتہ روز ہزار فروری دوہزار سترہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ندیم نسرت نے ایک طویل پریس کانفرنس کر کے اس میں بتایا تھا دیکھئے اکتیس سالہ پروفیسر اکتر سالہ اکتر سوینٹیون ہیئر اس بزرگ کے کیسے ہتھکڑیاں ڈالیوی ہیں کیسے گرفتار کیا ہوا ہے ممتاز دانش مومن خان مومن کے ساتھ کیسے ہتھکڑیاں ڈالیوی ہیں آئی ٹی ٹیکنیشن امجاد اللہ خان امجاد کے کو کیسے ہتھکڑیاں ڈال کر گرفتار کیا ہوا ہے کوئی ان پر ایک کیس بھی نہیں تھا خدا کی قسم ایک کیس بھی نہیں تھا اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ ان پر ایک کیس بھی نہیں تھا کس طرح سابر فارمر جج اور حاضر وکیل ساتھی عساق کو صدق کیا گیا ان کی بیٹیوں کو صدق کیا گیا ان کی پیغم سے بحرمتی کی گئی ساتھی عساق کا جو حل کیا ہے آج تک وہ صحیح طور پر روبہ صحت نہیں ہو سکے ہیں پوری فوج تو ایم کیو ایم کو تباہ کرنے کمالو گروپ بنانے لوگوں کے گھر جا کر پی آئی بی میں شامل ہو جاؤ ٹولے میں یا کمالو گروپ کے ساتھ شامل ہو جاؤ قضرب باجوا صاحب اس خدا را فوج کے اس عمل کو بن کر آ دے بن کر آ دے کہ یہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں یہ بھارت کے ایجنٹ ہے خدا کی قسم ہم بھارت کے ایجنٹ نہیں ہیں اگر ہمیں بننا ہوتا تو بھارت سے ہمارے عوام و جداد دیس لاکھ جانوں کا نظر آمہ پیش کر کے الہیدہ پاکستان کیوں بنا دے خدا رہا یہ الزم لگا کر ہم سے نفرت کرنا اے فوریوں اے بیروکریٹ اے اسٹیبلشمنٹ کے باس 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 متاسب لوگوں بن کر دو ہم پاکستانی تھے ہم آپ جیسے انسان ہیں ہم آر بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کراسی سے کرکٹ میچ دیکھنے دوبائی تک جاتے ہیں اور وہاں ایم کیو ایم کے نعرے سے بسی لگاتے ہیں کہ ایم کیو ایم یہاں بھی موجود ہے دیکھ لی تھے اور پاکستان زندہ بات پینارے لگاتے ہیں یہ پاکستان سے محبت نہیں تو کیا ہے بات وحصہ آج آرڈر دیجئے آپ سندھ کے ڈی ڈی رینجرز کو آئی ایس آئی چیف کو کور کمانڈر کراسی کو کہ سندھ میں مہاجروں کے گرفتاریاں بھن کر دے اور اصل توجہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنے پہ لگا ہے میں نے کہا تا کراچی میں آج تک کسی ایک دہشت گرد مدر سے پر رینجرز نہیں گئی اور جب گئی لاشے لے کر بھاگی ہے وہاں سے دوبارہ داخل نہیں ہوئی پنجاب میں جنوبی پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ نوکو ایریاز ٹی وی جنوبی پنجاب میں بہت ایریاز خدا کی قسم ایسے ہیں شام چھ بجے سات بجے کے بعد عورتوں کو تو چھوڑ دیجئے مرد مرد حضرات اکیلے سفر نہیں کر سکتے انہیں لوٹ لیا جاتا ہے اغوہ کر لیا جاتا ہے اور یہ سب پوری حکمرانی ہوتی ہے پولیس کے پاس نہیں ہوتی ہے رینجر کے پاس نہیں جہادی اناثر کے حدوں میں ہوتی ہے کوئی کار روائی پنجاب میں اب تک نہیں کی گئی چھوٹ بولتے ہیں کہ پنجاب میں کار روائی کی گئی خدا کے لیے یہ امتیاضی سلوق بن کر دیجئے مہاجروں سے نفرت بن کر دیجئے اصل دہشت گردوں کو گرفتار کیجئے اتنے آپ نے امکی کے لوگ پکڑے کیا اتنے آپ نے جہادیس پکڑے دائش کس نے بنائی دائش کس نے بنائی لشکر جھنگوی کے سپاہ صحابہ کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا لشکر جھنگوی میں چلا گیا ایک طالبات بن گیا بعد میں اس کے ٹکڑے ہوئے جس میں سے ایک دائش میں چلا گیا اور یہ ٹکڑے بنائے تھے ایرانی انقلاب کے بعد امریکہ کے کہنے پر امریکہ کی سپورٹ پر پاکستان کی سب بزبوت ایجنسی آئی ایس آئی نے بنائے تھے انٹی شیعہ گروپس سبائز آبا لشکر جھنگوی کے شیعوں کو قتل کرو کہ کہیں انقلاب پاکستان تک نہ پہنچ جائے میرے بھائیوں اور جنرل باجوہ صاحب کب تک ہماری فوج جو ہے وہ پاکستانی بن کے پاکستانی فوج کے بجائے کرائی کی فوج کا کردار ادا کرتے رہے گی افغانستان میں روس کے خلاف آپ کیوں گئے لینڈنے کے لئے روس سے آپ کا کیا جگڑا تھا کوئی جواب ہے آپ کے پاس میں صدود دار کچھ نہیں کہہ تھا بس اتنا کہ خدا کے لئے کمالو گروپ دیائی گروپ کی سپورٹ کرنا دھمگیاں دینا بھنگ کر دیں ورنہ عذاب الہی تو آئے گا آئے گا لیکن لوگوں کے سبر کا پیمانہ اگر چھلک گیا تو خدا کی قسم پوری پوری کی پوری فوج مل کر بھی پھر اس رییکشن کو نہیں روک سکے گی نہیں روک سکے گی نہیں روک سکے گی آپ کہتے ہیں مشرقی پاکستان کے حالات الہید آتے وہاں پیار ڈل گئے لیکن یہاں ایسا نہیں ہو سکتا آپ جتنے چھاپے آپ نے ہمارے ہمارے مہاجروں پہ ان چھاپوں کے بجا اس پوری فوج کو لے کے کشمیر کو حملہ آور ہوتے تو آج کو کشمیر کے دن نہیں مناتے آپ بلکہ کشمیر میں آج جہشل مناتے اور فتح کر لیتے حملہ کر کے اللہ تعالی جو آج شہید ہوئے ہیں سیبن شریف میں ان کی مغفرات فرمائے اللہ اس ملک میں جو بعض متعصف شومنیس اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں ان بعض لوگوں کو اس لاکہ کی ان کی اصلاح کر اور جو لوگ جانتے ہیں فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں کہیے بعض فوج کے لوگ اور بعض اسٹیبلشمنٹ کے لوگ غلط کر رہے ہیں ایم کی ایم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے پاکستان کو ولیت دینی چاہیے امن کو ولیت دینی چاہیے اس سبر کر جو بے گناہ مہاجر مرے جا رہے ہیں یاد رکھئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انسان کی حرمات جان کی خریمت کی قابط اللہ سے زیادہ ہے اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب آج ہی آرڈر دیجئے اور سن میں جاری ایم کریم کے خلاف آپریشن بند کرائیے اور دائش قائدہ القائدہ اور جتنی آپ نے فوج نے جو پراکسیز بنائیے پراکسیز انڈیا سے لڑنے کے لئے خدا رہا ان کو ختم کیجئے وہ ملک پر بوچ ہیں وہ ملک کے خیرخواب نہیں ہیں ملک کے خیرخواب ملک محب وطن عبام ہیں پلیس بس مجھے آپ کے گوچ وگزار یہی کرنا تھا دعا کیجئے ساتھیوں ماں بہن و بزرگوں کے اللہ ملک ملک پر تو جو کچھ رحم فرمانا ہے رحم فرمائے مہاجروں کی غیب سے مدد فرمائے اور غیب سے مہاجروں کی مدد کا سابان کر تاکہ ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ اپنا اگر اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم اپنا دفاع کرنے کی قبل ہو جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ